ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے ویپن بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ گیری کاسپرو اور مینگنس کالسن کے بیچ میں اگر کوئی گیم ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں تو فرنڈس آج کی ہماری گیم ریگزیوک ریپیڈ ٹورنمیٹ کی ہے جو کھیلی گئی تھی گیری کاسپرو اور مینگنس کالسن کے بیچ میں فرنڈس اس سمیں مجھ سے کالسن صرف چودہ سال کے تھے اور ان کی ریٹنگ 2484 تھی اور وہیں اس سمیں تو گیری کاسپرو اپنے پیک پر تھے اور اس سمیں ان کی ریٹنگ 2831 تھی تو فرنڈس آئیے اس گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی گیری کاسپرو نے سی فور کے ساتھ انگلیش اوپننگ نائٹ ایف سکس نائٹ سی تھری جی سکس ای فور ڈی سکس ڈی فور اور یہاں کالسن نے گیم کو کنگز انڈین ڈیفینس کی طرف ٹرانسپوز کر دیا بشپ جی سیون کر کے نائٹ ایف تری بلیک کیسٹلز بشپ ای ٹو ای فائیو اور فرنڈس اگر اس اوپننگ کے یہاں وائٹ اگر یہ سینٹر کے پون ایکشنز کرتا ہے ڈی ٹیکس ای فائیو تو اس کے بعد ڈی ٹیکس ای فائیو بشپ جی فائیو نائٹ کو یہاں پن کرے گا کوئن ٹیکس دی ون چیک روک ٹیکس دی ون اور یہاں یہ کنڈیشن وائٹ کے فیور کی ہے کیونکہ یہاں وائٹ اپنی ڈیولپمنٹ اولمسٹ پوری کر چکا ہے وہاں دوسری طرف بلیک کے تین پیسز تو اپنے اوریجنل سکوئرز پر ہی رکھے ہیں لیکن ابھی یہاں وائٹ نے اپنے بشپ کو ڈیولپ کیا ای ٹری سکوئر پر ہی ٹیکس دی فائیو نائٹ ٹیکس ای فائیو سی سکس تاکہ وائٹ کا نائٹ اس بی فائیو سکوئر پر نہ آسکے ایف تھری رکی ایٹ بشپ ایف ٹو ڈی فائیو بلیک یہاں سینٹر میں کچھ پون ایکشنز کرنا چاہتا ہے ہی ٹیکس دی فائیو سی ٹیکس دی فائیو اور یہاں کاسپروو نے یہ پون ایکشنز کو کمپلیٹ نہیں کیا انہوں نے یہاں کیا سی فائیو اور بلیک کا ڈی فائیو سکوئر پر ایک آئیسولیٹڈ پون کریٹ ہو گیا ہے نائٹ سی سکس اور اس کے بعد یہاں گیری کاسپروو نے کسل کیا نائٹ ایچ فائیو اور بلیک یہاں اپنے نائٹ کو اس ایچ فائیو سکوئر پر کیوں لائے اس کا ارادہ اس نائٹ کو ایف فور سکوئر پر لے جا کر اس بشپ پر کچھ پریشر بنانے کا ہے تو کاسپروو نے یہاں کیا کوئن ڈی ٹو ایف فور سکوئر کو ٹارگٹ کیا بشپ ای فائیو جی تھری وائٹ یہاں کسی بھی طرح سے اس نائٹ کو ایف فور سکوئر پر نہیں ایف فورڈ کر سکتا بشپ ایچ تھری روک پر اٹیک روک ای ون نائٹ جی سیون فرنس یہ جی سیون سکوئر اس نائٹ کے لئے کافی پیسیو سکوئر ہے روک ڈی ون اور یہاں بلیک کو جلدی سے جلدی کوشش کرنی چاہیے اس نائٹ کو اس جی سیون سکوئر سے نکالنے کی اسے یہاں کرنا چاہیے تھا نائٹ ای سکس یہ کالسن کے لئے کافی بیٹر ہوتا کیونکہ وائٹ یہاں جادہ سے جادہ کرتا نائٹ ٹیکس ای سکس بشپ ٹیکس ای سکس اور بلیک کے سارے پیسیز صحیح سکوئر پر آ جاتے لیکن یہاں اس پوجیشن سے بلیک نے کیا تھا روک سی ایٹ نائٹ بی فائیو ای سکس نائٹ پر اٹیک نائٹ ڈی سکس بشپ ٹیکس دی سکس سی ٹیکس دی سکس اور فرنسی میں یہاں اس پوجیشن سے اس گیم کا رزلٹ جانتا ہوں تو اس لئے یہاں کہہ سکتا ہوں کہ بلیک کو یہاں یہ ڈی سکس پون لے لی رہا چاہیے تھا کوئن ٹیکس دی سکس اور اگر یہاں سے گیم تھوڑا آگے بڑھتی تو تھوڑا بہت بلیک کو تھوڑا بہت نقصان ہوتا لیکن یہاں کالسن نے کیا تھا ڈی فور نائٹ پر اٹیک بنایا اور یہاں وائٹ اس پون کو وہ اپنے بیشپ سے لے سکتا تھا بیشپ ٹیکس دی فور اور اگر گیم کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو نائٹ ٹیکس دی فور کوئن ٹیکس دی فور اور اس طرح وائٹ کا ایک کلیر پاسر سیونتھ نیک میں جانے کے لئے تیار ہو جاتا بلیک یہاں کرتا نائٹ ایف فائیف کوئن پر اٹیک بناتا لیکن کوئن بی فور اور اب بلیک کو کافی مشکل ہوگی اس پون کو روکنے میں لیکن یہاں بھی کاسپروگ نے اس ڈی فور پون کو نہیں لیا انہوں نے یہاں اپنے نائٹ کو موف کیا ای فور سکوئر پر اور یہاں بھی نائٹ ایف سکس سکوئر پر جا کر کنگ اور روک پر فوق لگانے والا ہے تو بلیک لیے یہاں بیٹھتا کہ وہ یہاں اس نائٹ کو اپنے روک سے لے لیتا روک ٹیکس ای فور کیونکہ ایسا کرنے کے بعد اٹلیسٹ اس نائٹ کی تھیٹ تو ختم ہوتی ایف ٹیکس ای فور کوئن ٹیکس ڈی سکس بیشپ ٹیکس ڈی فور اور یہاں وائٹ کلیر ایڈوانٹیج میں ہو لیکن یہاں کالسن گلتی کر گئے انہوں نے یہاں کیا بیشپ ایف فائیو اور فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور وائٹ کے لیے اگلا مو جاننے کی کوشش کریں اور فرنڈز اگر آپ کا مو ڈی سیون ہے تو یہاں آپ بلکل صحیح ہے کیونکہ کاسپروب نے یہاں اپنے اس پان کو سیونتھ رینک میں پہنچا دیا اور یہاں یہ آویس ہے کہ بلک اس پان کو کوئن سے نہیں لے سکتا دروائز یہ نائٹ کینگ اور کوئن پر فوق لگا دے گا تو بلک نے یہاں کیا بیشپ ٹیکس ڈی سیون بیشپ ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور کوئن ٹیکس ڈی فور اور اس بیشپ پر تھریٹ اور اگر بلک نے یہ بیشپ بچا سپوز وہ یہاں اپنے بیشپ کو سی سیون سکوئر پر پلیس کرتا ہے تو اس کے بعد نائٹ ایف سکس چیک کینگ ایچ ایٹ نائٹ ٹیکس ڈی ایٹ کوئن ٹیکس ڈی فور چیک روک ٹیکس ڈی فور اور یہاں یہ گیم پوری طرح سے وائٹ کی ہوتی روک ٹیکس ڈی ایٹ لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلک نے کیا تھا نائٹ ایف فائیو کوئن پر اٹیک بنایا اور اپنے بیشپ کو سیکریفائز کر دیا کوئن ٹیکس ڈی سیون کوئن بی سکس چیک کینگ ایچ ون روک ڈی ایٹ لیکن اب اس موہ کا کوئی فائدہ نہیں کوئن ای فور روک ٹیکس ڈی ون کوئن ٹیکس ڈی ون کوئن ٹیکس بی ٹو اور کالسن نے یہاں لاسٹ کوشش کی کہ کسی طرح وہ وائٹ کے پاؤنس کو لے کر کے یہاں یہ دو پاسر کر دے لیکن کاسپرو ایسا نہیں ہونے دیں گے کوئن بی ون روک سی ٹو کوئن ٹیکس بی ٹو روک ٹیکس بی ٹو ای ٹو پان پر اٹیک تو بیشپ سی فور اور یہاں بلیک کی لاسٹ کوشش نائٹ ڈی فور ایف تھری پان پر اٹیک لیکن یہاں کاسپرو نے اس گیم کا آخری موو چلا انہوں نے یہاں کیا روک ای تھری اور اس موو کے بعد یہاں کالسن نے ریزائن کر دیا کیونکہ یہاں وہ already ایک پیس ڈاؤن ہے اور مجھے نے ہی لگتا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گیم کو بچا پائیں گے اور فرنس جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مگنس کالسن نے ٹریننگ گری کاسپرو سے بھی لی ہے اور ان کے بارے میں کچھ بہوشیوانیاں اس سمیں گری کاسپرو نے کی تھی جو چھ سال بعد جا کر سچ ہوئی جب انہوں نے چین نائی میں ورلڈ چیمپنشپ کا خطاب جیتا تھا سو ہوفولی فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گرو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کا مجھے بہت اندازہ رہے گا تھینکیو فور وچنگ اور بائی فور ناو